آج کے اس لیسن میں ہم پائیتھن کے اندر ویریابلز اینڈ کانسٹنس کیسے بنائی جاتے ہیں ان کو انیشیلائز کیسے کروایا جاتا ہے اس چیز کے بارے میں سکھیں گے ویریابلز اینڈ کانسٹنس کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کا بہت فنڈرمنٹل پارٹ ہے ان کے بینے آپ کسی بھی طرح کی کمپیوٹیشن پرفارم نہیں کر سکتے اس لیسن میں ہم لوگ کیا کچھ چیزیں سیکھیں گے a shocked variable کو پائیتن کے اندر declare کیسے کروائی جاتا ہے اتا ہے اچھے таئی پر ناہوں کو بائیتھن کیا ہے ایک declared variable کو ادھرغن سے ڈکلر کیسے کراتے ہیں دو variables آپ کے پاس آگئے چاہے وہ same type کی ہیں چاہے different type ملات کرhoe nursery ویریابلز کیا ہوتے ہیں ان کو ڈیکلیئر کیسے کیا جاتا ہے ان کو پروگرام کے اندر یوٹلائز کیسے کیا جاتا ہے سب سے لاسٹ پہ ہم دیکھیں گے کہ اگر میموری اکوپائی کر لی گئی ہو کسی بھی ویریابل سے تو اس میموری کو ہم ریلیز کیسے کرواتے ہیں میس اس ویریابل کو میموری سے ڈلیٹ کیسے کروائے جاتا ہے ایڈل کو ہم رن کریں گے جو کہ پائیتن کا شیل ہے یہاں پہ پہلی فائل کریٹ کریں گے اس فائل کو کسی پارٹ پر سیو کریں گے اپنے پروگرام کو رن کرنے سے پہلے میں اس کو ایکسرسائز ورن کے نام سے سیو کر لی اپنے پاس اپنی فائل کو چیک کرنا کہ میری فائل ٹھیک سے کریٹ ہو چکی ہے تو میں چھوٹی سی کمانڈ رن کر کے پائیتن کی اس چیز کو ویریفائی کر سکتا ہوں کہ میری فائل ٹھیک سے کریٹ ہوئے یا نہیں اس کو اپنے سیو کروں گا سیو کرنے کے لیے میرے پاس فائل میں جا کے سیو کی اپشن ہے یا کنٹرول ایس کے ساتھ سیو کروں گا رن کرنے کے لیے میرے پاس رن کا مینیو آئیٹم ہے اس میں جا کے رن موڈیول ہمارے سامنے ہمارے پروگرام کی آؤٹپٹ ٹھیک ٹھیک شو ہو جائے گی اگر میرے پاس رن کرنے کے لیے شارٹکٹ کی منہ یوز کرنی ہو تو میرے پاس کنٹرول ایف فائیف شارٹکٹ کی ہے جو کہ پروگرام کو رن کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی یہاں تک ہم نے یہ بات ویریفائی کر دی کہ ہمارے فائل بلکل ٹھیک سے کریٹ ہو جکی اب ہم ایک ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں اس کے اندر ایک ویلیو انیشیرائز کریں گے پائیتون کو جرنل پرپس لینگویج اسی لیے ہی کہا جاتا ہے کہ اس میں ویریبل کو ڈکلیئر کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی انسٹرکشنز کے ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کو پہلے ڈیٹا کی ٹائپ ڈکلیئر کرنا پڑے گی یہاں پہ میں یہ بات تھوڑی سی دیکھیں گے کہ ویریبل ایکچول میں ہوتے کیا ہیں ہمارے پاس پائیتون کے اندر یا کسی بھی پروگرامی لینگویج کے اندر ویریبل ایکچول میں ریزرڈ میامری لکیشنز ہوتی ہیں جن کے اندر ہم کوئی نہ کوئی ویلیو سٹور کرواتے ہیں اپنی میامری ریم کے اندر میں اس سے کانٹیکس میں بات کرنا ہوں کہ پائیتون ویریبل ہمارے پاس وہ ڈیٹا پروائیڈ کرتے ہیں کسی بھی پروگرام کو جس ڈیٹا کے اوپر ہم نے کمپوٹیشن یا پروسیسنگ کرنا ہوتی ہے وہ ڈیٹا ہم کس کے ذریعے لیتے ہیں وہ ویریبل یا کانٹس کے ذریعے سے گیٹ کر کے اس پر کمپوٹیشن پرفارم کرتے ہیں کافی ساتھا ڈیٹا کی ٹائپس ہیں ہمارے پاس جو پائیتون کے اندر ٹائپس ہم استعمال کرتے ہیں وہ نمبر ٹائپ ہیں لسٹ ہیں، ٹپلز ہیں، سٹرنگز ہیں، دکشنریز ہیں، فلوٹس ہیں، انتیجرز ہیں یہ تمام ٹائپس ہیں اور ان کو ہم فردر کلاسز کے اندر جائے کے کافی ڈیٹیل بھی پڑھیں گے ویریبل ڈیٹیل کرنے کے لیے آپ کو کسی طرح کی ٹائپ، ڈیٹا ٹائپ نہیں دیکھنا پڑتی ہے بس اس ویریبل کو کسی بھی نام سے آپ ڈیٹیل کریں اور اس کے اندر ویلیوز تجاریز کروانے کے بعد آپ پروگران کے اندر اسے ہیوٹیلائز کر سکتے ہیں یہاں تک تو ہماری بات ہے کہ ویریبل ایکچوال میں کیا ہوتا ہے ہم اس ویریبل کی جو ایک اگزیمپل ہیں وہ ہم نے ایک اگزیمپل اب ہم نے ویریبل کریٹ کیا، اس کے اندر نبین ویلیو انیشیلائز کروائی نو ہم چیک کرنے کہ ہمارا ویریبل ٹھیک سے کریٹ ہو چکا ہے م vivv کے اندر یا ہم نے کہ ویریبل صحیح سے ڈیکلیئر کیا ہے کوئی سینٹیکس ایرر گیا تو نہیں ہے اس کے اندر اگر اس کا میں پرنٹ کروں گا تو کنٹرول ایس سے سیو کیا کنٹرول ایس سے رن کروں گا تو اس نے میموری کے اندر ایڈریس کے میموری ایڈریس جو اس نے ویریبل کو آسائن کیا اس پہ جو ویلیو سٹور کروای تھی وہ ہمارے سامنے کمپیلیشن کے بعد یا انٹرپریشن کے بعد ہمیں شو کر دی its means ہمارا ویریبل بلکل ٹھیک سے کریٹ ہوئے اور اس نے ویلیوز بلکل ٹھیک پوائنٹ پہ جا کے سیو کی ہیں اس میں کوئی ایرر نہیں ہے اگر یہاں پہ ہم ویریبل کو کسی طرح کی ویلیو نیشلائز نہیں کرواتے تو اس کیسے میں کیا کرے گا وہ ہمیں ایرر کروا دیکھے ویریبل ون از نوٹ ڈیفائنڈ جو کہ یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ پائیتھن میں جب ویریبل کو ڈیفائنڈ کروانا تو آپ کو کسی طرح کی کوئی نہ کوئی ویلیو نیشلائز کروانا پڑتی ہے تاکہ آپ کا ویریبل ٹھیک سے ڈیفائنڈ ہو جائے ہم نے ویریبل ون کو ڈیفائنڈ کر دیا اس کو ڈیفائنڈ کیا تو اس سے اب میں رنگ کروں گا تو اس نے میری آوٹپٹ ڈیفائنڈ کر دی